یہ ساری کائنات انسان کے لیے خلق ہوئی اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا اس کا بیان قرآن مجید میں اس طرح ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اور میں نے پیدا نہیں کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں اب اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی ہدایت کا ایک نظام بنایا اس کے لیے ایک دستور قرار دیا ایک آئین بنایا اس کا نام دین رکھا اور اس دین کو اللہ نے اسلام کے نام سے موصوم فرمایا اور ارشاد ہوا ان الدین عند اللہ الاسلام اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اسلام کیا ہے وہ دین کیا ہے چونکہ دین اللہ نے بنایا ہے لہذا ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے جو دین ہمارے لیے بنایا اس کا پہنچانے والا اس کی تبلیغ کرنے والا اس کو بیان کرنے والا بھی خدا ہی بنائے گا چونکہ دین اللہ کا ہے لہذا دین کا مبلغ اور مبین اور مفسر وہ بھی خدا ہی بنائے گا تو جب دین اللہ کا ہے تو دین کا پہنچانے والا بھی اللہ ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئے گا وہ اللہ ہی بنائے گا دین کا پہنچانے والا بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے گا اور اللہ نے دین کے پہنچانے والوں کو اپنی طرف سے کئی منصب عطا فرمائے نبوت رسالت امامت ولایت خلافت سب سے پہلا وہ منصب کے جسے اللہ نے ان تمام مناسب پر حاوی اور جامع قرار دیا وہ ہے خلافت جس کا اعلان خداوند عالم نے فرشتوں کے سامنے کیا وَإِذَقْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّ جَاعِدٌ فِي الْأَرْزِ خَلِیفَةِ کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں چونکہ انسان زمینی مخلوق ہے لہذا اللہ نے زمین میں اس کے لیے ایک خلیفہ یعنی اپنا نمائندہ بنایا اب یہاں سے ایک سلسلہ چلا اور وہ سلسلہ کیا ہوا وہ سلسلہ نمائندگی خدا اللہ نے اپنی نمائندگی کا ایک سلسلہ قائم کیا جسے خلافت کا نام دیا تو اب یہاں پر پہلی بات تو یہ ہوئی کہ خلافت سے مراد کسی نبی کی خلافت نہیں ہے بلکہ اللہ کی خلافت مقصود ہے اللہ نے اپنی نمائندگی اسے عطا کی کہ جسے یا نبی کہا یا رسول کہا یا امام کہا یا ولی کہا اسے خلیفہ کہا کہ یہ میرا خلیفہ ہے یعنی میرا نمائندہ ہے اب یہاں پر سلسلہ خلافت کا کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نبوت و رسالت کا نظام چلتا رہا اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نمائندے آئے اللہ کی طرف سے ان کا انتخاب بندوں نے نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں منتخب کر کے معین کر کے خود بھیجا کسی کو ان کے انتخاب میں دخیل قرار نہیں دیا کسی کی رائے الیکشن یا انتخاب کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں تھا لہٰذا اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے انسان کے لیے ہدایت کا راستہ دکھانے والے کا انتخاب بھی خود کیا اب یہاں پر خلاقِ عالم کے نظامِ ہدایت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جہاں سے اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے اصول بتانے والوں کا سلسلہ شروع کر دیا اب یہاں یہ بات واضح ہے کہ جب دین اللہ کا ہے مخلوق اللہ کی ہے کتابیں اللہ کی ہیں تو نمائندے بھی اللہ کی طرف سے معین و منتخب ہونے چاہیے اگر کوئی زمانہ ایسا آئے کہ جہاں اللہ کی طرف سے کوئی نمائندہ اور کوئی ذمہ دارِ ہدایت موجود نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اس زمانے کے لوگ ہیں وہ ہدایت سے محروم ہوئے تو وہ بے قصور ہوں گے اور اگر انہوں نے اپنی طرف سے کسی کو اپنا رہنما اور حادی بنا لیا اور اس نے انہیں غلط راستے پر لگایا تو اس کی ذمہ داری جہاں انہی پر ہوتی ہے وہاں یہ سوال ہوگا کہ خداوند عالم نے ان کے لیے نمائندہ اپنا کیوں نہیں بھیجا ہے تو اللہ پر لطفاً یہ واجب ہے کہ وہ ہماری ہدایت کے لیے کائنات کی ہدایت کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اپنی طرف سے نمائندے بنا کر بھیجے اپنے میعار کے مطابق بنا کر بھیجے کیونکہ اگر بندے بنائیں گے تو وہ اپنے میعار کے مطابق بنائیں گے اپنی عقل و سوچ کے مطابق بنائیں گے اپنی فکر کے مطابق بنائیں گے یا یوں کہوں کہ اپنی ضرورت کے مطابق بنائیں گے مگر خالق کائنات جسے اپنا نمائندہ بنائے گا اسے اپنی ذات کی ترجمانی کا اہل بنا کر بنائے گا اس لیے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو نبی نبی ہوتا ہے وہ نبی یہاں آ کر نبی نہیں بنتا بلکہ نبی بن کر آتا ہے اور جو رسول ہوتا ہے وہ رسول بن کر آتا ہے اور جو امام ہوتا ہے وہ امام بن کر آتا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا انی جاعدن فی الارض خلیفہ میں زمین میں بنانے والا ہوں یہ نہیں کہا کہ میں بنا رہا ہوں یہ نہیں کہا کہ میں پیدا کر رہا ہوں ایک خلیفہ کو جو وہاں جا کر خلیفہ ہوگا میں خلیفہ بنانے والا ہوں اب یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ نظام خلافتِ الہیہ اللہ نے اس وقت شروع کر دیا جب حضرتِ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اب یہاں یہ میعیار معلوم ہوا کہ نمائندہِ الہی کا انتخاب بندے نہیں کریں گے اللہ کرے گا یہ تو تیہ ہوا پہلی بنیاد آج ہم اپنے اس بیان حق کے پروگرام کی پہلی قسط میں چند ایک مطالب کا اشارہ تمہیدی اور مقدمہ کی صورت میں پیش کریں گے اور ان مطالب پر مزید روشنی ڈالیں گے اور حق کا بیان بتائیں گے حق کو واضح کریں گے کہ جو بہت سے ایسے مسائل جو باز ٹی وی چینلز پر آج کل پیش کیے جا رہے ہیں اور ہمیں یہ افسوس ہے کہ امتِ اسلامیہ جس طرح آج عالمی استعمار کا شکار ہے داخلی طور پر بھی ایسے افراد کے جو اپنے مخصوص مقاصد کے ساتھ امتِ اسلامیہ میں گھوس آئے ہیں وہ لوگوں کو ان مسائل میں الجھا کر ان مسائل میں مصروف کر کے اپنے مخصوص مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے ایک سابق محترم آج کل باز ٹی وی چینلز پر کچھ ایسے بیانات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو حق سے دور ہیں لہٰذا ضرورت محسوس کی گئی اور مومنین کے اسرار پر علماء کرام کی خواہش پر مجھ سے یہ فرمائش کی گئی کہ میں اس سلسلے میں حق کو بیان کروں حقیقت کو واضح کروں تو یہ ہمارا بیان حق اور بیان حقیقت درحقیقت اس سلسلے کے حوالہ سے ہے کہ جو آج تک ہمارے ایک سابق محترم مغالطات کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حق کو باطل کا لباس اور باطل کو حق کے روپ میں پیش کر کے قرآن مجید کی آیات کے لئے